اب بہرحال گمراہی کا اس کا طریقہ کیا ہے وہ طریقہ جان لیں وہ قوم کبھی کامیاب کامران نہیں ہو سکتی دنیا میں سر خرور نہیں ہو سکتی جو اپنے دشمن کو نہ پہچانے وہ قوم کبھی کامیاب اور کامرانی نہیں حاصل کر سکتی جو اپنے حقیقی دشمن کو نہ پہچانے ہم نے تو نوز بلہ اللہ اس کے رسول دشمن سمجھ لیا اپنا یار یہ کیا رماز و روزہ زکار لگا کے رکھتی ہے ہمارے پیچھے زندگی میں عائش کرنا کھولا رہنا یہ وہ گانی میزی کھونا یہ ہونا بس یہ زندگی ہے تو جان لیں حقیقی دشمن کو پہچانے آپ ورنہ ایسا نہ ہو کہ دوست کو دشمن دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے ہیں کھلے ہوئے دشمن کو پہچانے ہیں تو آئیے اس کی گمراہی کا طریقہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے پہلا طریقہ گمراہی کا برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے آئیے اللہ رب العزت سورہ نحل کی آیت میں تری صرف میں فرماتا ہے یہ شیطان نے ان کے عامال کو بہت مزین خوبصورت بنا کے پیش کیا یہ قریش کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جب یہ لڑنے آئے مسلمانوں سے تو تب شیطان نے کہا آج تو کوئی غالب نہیں آئیں گا اور ان کے برے عامال اچھے پیش کر کے بتا رہے ہیں تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے یہ تو کیا کرتا ہے برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے اور یہ آج کل چل رہا ہے حرام چیزیں نشاور چیزیں اچھے اچھے ناموں سے لوگ پی رہے ہیں ہو رہا ہے برائی کو اچھائی بنا کر پیش کیا معلوم مسلمان شراب نہیں پیائیں گا تو اس کو بولو نون الکھولیک بیئر ہے شراب کہا ہے نون الکھولیک بیئر بھی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے دونوں کیسے مل سکتے بغر شراب کی شراب شراب کیسے بھی بھی رو وہ تو کچھ اور نام ہو جانا تھا اس کا تو نام بدلتا ہے سیدھے نہیں حملہ کرتا ہے بوری چیزوں کا اچھا نام انٹرسٹ انٹرسٹ بیاز سود نہیں نہیں انٹرسٹ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے میرا اسے مفاعت ہے انٹرسٹ اس کے انگلیش میں یوسری بولتے ہیں لیکن سخت لفظ ہے یوسری سود نہیں نہیں سود نہیں انٹرسٹ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے انٹرسٹ سمجھتے ہیں میرا بہت انٹرسٹ ہے انٹرسٹ مطلب میرا مفاعت ہے اس میں تو سود بول لے تو سود تو کارٹے کھڑ جاتے ہیں مسلمان کے آنک پر انٹرسٹ ہے یہ انٹرسٹ لے سکتے سود حرام ہے نام بدل کے لائے لے لیا مسلمان میں تو یہ ایسے ہی کرتا ہے برائیوں کو بدل بدل کے علاقہ علاقہ سے پیش کرتا ہے آئی آگے برو چیزوں کا اچھے نام دینے میں بھی اس کا بڑا ماہر ہے اور اس کے تعلو سے قرآن میں سورہ تحاقی آتنے میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے شیطان نے کہا اور وصوصہ دالرکہ آدم کہ اب تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں ایک اچھی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو اور ایسی سلطنت تمہیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی ملک اللہ یبلا ایسی سلطنت جس پہ کبھی خاتمہ نہیں ہوں گا آدم علیہ السلام نے بلے کیا ہے وہ تو کہا وہ پھل کھا لو اگر وہ بول دیتا ہے اس پھل کھا لے تو تم جنت سے نکالے جاؤں گے تو آدم علیہ السلام کھاتے دے گیا نام بدل کے لائے کہا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے ایک اس میں کہا کہ تم فرشتوں کے یہی سی ہو جاؤں گے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس کی وسوسوں میں آگئے مہرے ایسی طرح جو ہے کافروں کو مومنوں خلاف بھائکاتا ہے یہ بھی اس کا کام کافروں کو مومنوں خلاف بھائکاتا ہے کہ شیطان آیا خریش کے پاس اور کہا آج تو تم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا لڑو ان مسلمانوں سے اور مہکایا اور کہا کہ تو خریش میں یہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ ابو صوفیان کا خافلہ نکلنے کے بعد اب جنگ کی جائے نہ کی جائے تو جب شیطان کو لگا رہے جنگ نہیں کریں گے کیونکہ تو شیطان چاہتا ہے کفر میں لوگ مرے تو آ کر کہا رہے تم یہ کیا سوچ رہے ہو ان کو مزین کیا شیطان نے چمکا دیا اور کہا شیطان و اعمال ہم ان کے عامال اور کہا وقال لہ غالب لکم اليوم کہا کہ آج کوئی غالب ٹھوڑی جانے والے تم پر کیا تعداد ہے تمہاری کیا معاملہ ہے تمہارا اور کیا من الناس انجار لکم اور میں بھی تو تمہارے ساتھ خیرخواہ ہوں تمہارا میں بھی تو بول رہا ہوں خیرخواہ بن کر آیا اور ان کو جہنم کی گھاڑ اتارا سکتا کیونکہ انہوں نے مسلمان سے جنگ کی اور اس کے بعد جنگ ہارے بہریان تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے اسی طرح مومنوں کا اپنی فوج سے ڈالاتا ہے لیکن جو ہی مومن جب اپنے اس پر آتے ہیں تو فرشتوں کو دیکھ کر کیا کیا جانگے بدر میں فرشتے دیکھا تو لوگوں نے کہا تم کہا جا رہے ہو تو کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے باگیاں نکل کر فرشتوں کو دیکھ کر تو اس طرح سے بھی کام کرتا ہے اب اس کو ہمیں دشمن جاننا ہے اس کو دشمن ماننا ہے اس کے طریقے